اردو ناوی الاباقہ قسط نمبر 113 وہ ایک سرمئی شام تھی افق پر لال کناروں والے بادلوں کے ٹکرے تہر رہے تھے نیم گرم ہوا میں پرندوں کی چہکار اور پولوں کی خوشبو شامل تھی مارینہ نے سلیمان کے چھ ماہ کے بچے کو نہلایا دھولایا پھر اسے کپڑے پہنائے اور پالنے میں بٹھا کر پالنا دھوپ میں رکھ دیا پھر وہ بڑی محبت سے اس کی آنکھوں میں سرمہ لگا کر اس کے سر پر کنگی کرنے لگی بچہ اس کے کان کا جھمکہ چھیلنے کی کوشش میں کلکاریاں مار رہا تھا نبیلہ سبزی فروش کی طرف گئی ہوئی تھی جبکہ سلیمان ابھی کام سے واپس نہیں آیا تھا وہ کھجوروں کے ایک باغ میں نگران کا کام کرتا تھا دفتاں سہن کا دروازہ کھلا اور نبیلہ بھاگتی ہوئے ادھر داخل ہوئی مارینہ چونک کر کھڑی ہو گئی نبیلہ چھپٹ کر مارینہ سے بغل گیر ہوئی اور پٹ سے اس کے گال پر ایک بوسہ لیا مارینہ حیرت سے گنگ ہو رہی تھی نبیلہ نے اسے چھوڑا اور چیختے ہوئے بولی آپا دولہ بھائی آگئے مارینہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی نبیلہ پھر چیختی آپا اباکہ بھائی جان آگئے میں خود انہیں دیکھ کر آئی ہوں مارینہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا وہ پہلے بھی ایک دو بار اسی انداز نے اسے پریشان کر چکی تھی ایک بار تو مارینہ اس سے ناراض ہو گئی تھی مارینہ نے دل سنبھالتے ہوئے کہا آج پھر شرارت سوچ رہی ہے نبیلہ نے کہا خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں اس وقت مارینہ کی نظر سلمان پر پڑی وہ بھی اندر آیا تھا اس کا چہرہ بھی مسرر سے گلنار ہو رہا تھا وہ بولا مبارک ہو بہن مارینہ نے اس سے آگے کچھ نہیں سنا وہ سن ہی نہیں سکی اس کا دل اچانک بلیوں اٹھلنے لگا اور شرم نے اس کا چہرہ سوخ کر دیا وہ مڑی اور تیز قدموں سے کمرے میں کھس گئی ذرا ہی دیر بعد اسے گھر سے باہر گھوڑوں کی آہٹ سنائی دی پھر سہن کا دروازہ کھلا اور سلمان اسد کے ساتھ اندر داخل ہوا مارینہ دروازے کی جھری سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اسد کے پیچھے ایک دبلہ پتلا نو عمر بچہ تھا اس کے پیچھے وہ شخص تھا جس کی راہ میں مارینہ نے ایک مدد سے آنکھیں بچھا رکھی تھی لمبا چوڑا عباقہ سر چھکا کر دروازے سے اندر داخل ہوا مارینہ کا دل بے قابو ہونے لگا اس نے ایک نظر عباقہ کو دیکھا پھر جا کر اپنے پسطر پر گر گئی باہر سے باتوں کی آوازیں آتی رہیں تب دروازے پر نبیلہ کی تیز دستک سنائی دی پھر اس کی چیختی ہوئی آواز آئی آپا باہی راؤ بھائی جان عباقہ بے چین ہو رہے ہیں مارینہ نے نبیلہ کو دل ہی دل میں سلوات سنائی اسے کچھ جواب بننے ہی پڑ رہا تھا ایک تو اس نے کمرے میں گھستر غلطی کی تھی دوسرے یہ نبیلہ کی بچی بک بک کر کے سب کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی آتی ہوں مارینہ نے مری مری آواز میں جواب دیا پھر باہر نکلنے کے لیے حسنہ جمع کرنے لگی کتنی عجیب بات تھی جس گھڑی کے انتظار میں اس نے ایک پل ایک ایک پل گن کر گزارا تھا وہ گھڑی آئی تھی تو اس کی حالت غیر ہو رہی تھی آپا جی شکرانے کے نوافل بعد میں پڑھ لینا پہلے ان سے تو مل لو نبیلہ نے دوبارہ آواز لگائی مارینہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی پھر اس نے ایک اچھٹسی سی نظر آئینے پر ڈالی آنچل دروس کیا اور خود کو حد تل امکان پر سکون اور باوقار بناتی ہوئے باہر نکل آئی اسلام علیکم اس نے مشترکہ سلام کیا اصد نے چند قدم آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا یورپ نے اس کے سر پر دھار رکھ کر بزرگانہ دعا دی مارینہ نے کنکیوں سے اواقع کی طرف دیکھا وہ ایسے والہانہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اسے پھر جیتنا پڑ گیا گھپراہت چھپانے کیلئے والی کی طرف متوجہ ہو گئی اس کے گالوں کو سہلاتی ہوئی بولی کتنا پیارا پچھا ہے کیا نام ہے تہارا علی اس نے مختصر جواب دیا اصد نے کہا جنگ میں یہ بیچارہ تنہا رہ گیا ہے اس لئے ہم اسے ساتھ لے آئے نبیلہ نے گفتگو کا رخ مٹتے دیکھا تو پھر بعد اباکہ ان مارینہ پر لے آئی ہاتھ نچا کر بولی ذرا اباکہ بھائی جان کو دیکھئے ایسے بیٹھے ہیں جیسے چور کوتوالی میں بیٹھا ہوتا ہے عجی کچھ فرمائیے کیوں اتنے شرم سار ہیں آپ اباکہ بولا کون شرم سار ہے میں تو نہیں نبیلہ نے فوراً بات سے بات نکالی ہاں آپ کیوں شرم سار ہوں گے شرم تو آپ کو چھو کر نہیں گزری توبہ میری یا اللہ شادی سے پہلے آبا کو اس طرح گھور رہے ہیں تو پادنے کیسے گھوریں گے مارینہ کی پلکے بے اختیار چھتنے لگی اباکہ بغلے چھانک کر رہ گیا سلمان نے ان دونوں کی جان چھوڑاتے ہوئے کہا میں سمجھتا تھا کہ ماں بن جاؤ گی تو زبان کی تیزی کچھ کم ہو جائے گی لیکن یہاں تو الٹا اثر ہو رہا ہے مجھے آئندہ کی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ہوگی اس دفعہ باری نبیلہ کے شرمانے کی تھی وہ گھور کر سلمان کو دیکھنے لگی موقع غنیمت جان کر مارینہ نے علی کو گود میں اٹھایا اور دھیمے لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگی علی شرمیلے انداز میں مارینہ کے جھنکے سے کھیل رہا تھا کچھ دیر اس میں گول گول انگلی گھوماتا رہا پھر بولا بھائی جان اباقہ ان کے بندے بلکل شہزادی نتاشا جیسے ہیں یہ شہزادی نتاشا کون ہے جی نبیلہ نے تراغ سے سوال کیا یگا یگ اباقہ کے چہرے پر تاریکی سی پھیل گئے حسد اور یورک کے چہروں کو بھی گہری سنجیدگی نے ڈھام لیا مارینہ اور نبیلہ حیرت سے یہ تاثرات کی تبدیلی دیکھ رہی تھی نبیلہ نے گھور کر اباقہ کو دیکھا اور کہنے لگی بھائی جان آپ تو یوں گھبرا گئے ہیں جیسے ہم نے آپ کی کوئی چوری پکڑ لی ہو اس وقت حسد کے بلند قہقہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا وہ خوشدلی سے بولا آپ ہم لوگوں کچھ کھلائیں پلائیں گے یا یوں ہی کوتوالوں کی طرح ڈانٹتے رہیں گے نبیلہ نے کہا لیکن حسد بھائی یہ نتاشا کون تھی حسد سنجیتہ ہوتا ہوا بولا تھی یہ ایک بیچاری لڑکی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے فیلحال آپ ذرا ہم سے ہلکی پھلکی باتیں کریں سفر کی دھکان اتارنے کے لیے آج سلیمان اور نبیلہ کے درمیان رتیفہ بازی کا مقابلہ ہو جائے تو مناسب ہے نبیلہ آنکھیں مٹکا کر بولی حسد بھائی آپ بڑے چالاک ہیں بات ڈالنا تو کوئی آپ سے سیکھے پھر اچانک نبیلہ کی نظر شیزی کول پر پڑی وہ اس ساری کھکو کے دران خاموشی سے اباقہ کی قریب بیٹھی رہی اس نے سلیمان کے بچے خاسم کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور اسے ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی اسے فارسی کم آتی تھی اس لیے وہ اس کی باتچیت کی طرف توجہ نہیں دے رہی تھی نبیلہ نے کہا یہ کون ذات شریف ہیں اسد نے کہا یہ بھی ایک بے سہارا لڑکی ہے اس کا شوہر بچے ماں باپ سب منگولوں کے ساتھ جنگ میں مارے گئے بڑی حمد کی مالک ہے ہر مشکل وقت ہمارے ساتھ رہی ہے درائے سید کے کنارے لڑی جانے والی جنگ میں یہ منگول سپاہیوں کے بچنے کے لیے یہ اخبستہ پانی میں پھوٹ گئی تھی یورک نے خود کو خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچائی بعد میں اس نے ہم طرح ہم سے ہر طرح سحق دوستی نبھایا اسد نے شیزی کولت کے متعلق تمام چیدہ چیدہ واقعات نبیلہ اور مارینہ کو بتائے اس جردمند روسی لڑکی کے حالات زندگی نے ان سب کو بہت متاثر کیا وہ گھل مل کر شیزی سے باتیں کرنے لگے یورک نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا بھائیو یہاں تو تین زنانہ زبانے حرکت میں آگئی ہیں لہٰذا اپنے کانوں کو قید با مشکت سے محفوظ رکھنے کے لیے میں تو یہاں سے چلا آپ کو بھی مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی سماعت پر رحم فرماتے ہوئے کان لپیٹ کر یہاں سے نکل چلے نبیلہ نے بھڑک کر کہا آپ کیوں جاتے ہیں ہم ہی چلی جاتی ہیں بلکہ اگر آپ کا حکم ہو تو گھر سے باہر چلی جاتی ہیں پھر آپ مطبخ میں چلے جائیے اور دو مرغیاں جی چلے میں چڑھا آئی ہیں خود ہی کھالی جئے مرغیاں یورک نے تھوک نکل کر کہا نبیلہ کے ہاتھ کی بھنیوی مرغی پر تو وہ سب کچھ قربان کر سکتا تھا فوراں ریشہ ختمی ہوتے ہوئے بولا ارے بھائی خفا کیوں ہوتی ہو اگر کوئی بات ہمارے سننے والی ہے تو ہم نہیں جاتے یہی بیٹھ رہتے ہیں نبیلہ نے ہاتھ نچا کر کہا جی نہیں آپ شوک سے جائیے یہاں ہم گنیوی مرغیوں اور بطخوں کی باتیں نہیں کرنے والے کوئی کام کی بات کریں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی یورک نے کہا مرغی کھانے سے پہلے میں تمہیں جواب دینے کا خطرہ مول نہیں سکتا لہٰذا جا رہا ہوں یورک کی اس ایارنہ پسپائی پر سب دل کھول کر ہنسے یورک کے جانے کے بعد اباکہ اور اسب بھی اٹھ گئے کمرے میں پہنچ کر اسب نے اباکہ سے کہا اگر میں بات نہ ٹالتا تو بڑی گڑھ بڑھ ہو جاتی علی تو بیچ چو راہے میں تمہاری شادی کا بھانڈا پھوڑنے لگا تھا اباکہ پریشانی سے بولا اب کیا کیا جائے اسب بولا میں ابھی علی کو ایک طرف لے جا کر سمجھا دیتا ہوں کہ وہ ابھی نتاشا کے بارے میں کسی سوال کا جواب نہ دے ایک آدھ روز میں میں خود مارینہ کو آرام سے سب کچھ بتا دوں گا اباکہ نے کہا اسد اس معاملہ کو اب تم ہی نے سنبھالنا ہے اسد نے کہا تم بے فکر رہو سب ٹھیک ہو جائے گا مگر پھر یہ ہوا کہ اسی رات اسد کو بلخ جانا پڑ گیا در حقیقت پچھلے دو ماہ سے اسد کی بیوی حاجرہ سخت بیمار تھی سلیمان اور نبیلہ وغیرہ کو اس کا عیم تھا مگر انہوں نے اسد کو فوری ای طور پر یہ اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا رات کے کھانے کے بعد سلیمان نے اسد کو یہ خبر سنائی ان کا خیال تھا کہ اسد صبح روانہ ہوگا مگر اپنی محبوب رفیقہ حیات کی علالت نے اسے پریشان کر دیا وہ اسے وقت بلخ کے قصد سے روانہ ہو گیا اباکہ اور یورک وغیرہ کو روسی مہم سے واپس آئے آٹھ تس روز ہو چکے تھے ان دنوں میں انہوں نے آرام کے سوا کچھ نہیں کیا دیہات کی خالص آب و ہوانے ان کی صحتوں پر اچھا اثر ڈالا تھا رہی صحیح قصر نبیلہ اور مارینہ کے پرتکلف خانونے پوری کر دی تھی ان کے ذر چہروں کی سرخی واپس آگئی تھی چھوٹے مٹے زخ مندمل ہو گئے تھے علی کی پتلی پتلی ٹانگوں میں بھی کچھ جان پڑھنے لگی تھی شیزی کوت اس ماحول میں بہت خوش تھی وہ نبیلہ اور مارینہ سے مقامی کھانا پکانا سیکھ چکی تھی فارج وقت میں وہ تینوں سہلیاں بیٹھ کر باتیں کرتی سلیمان صبح صویرے اپنے کام پر نکل جاتا جب دن خوب چڑھاتا تو اباکہ اور یورک گھونوں پر بیٹھ کر کھیتوں کی طرف نکل جاتے گاؤں والوں کو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ سلیمان کے گھر کچھ دور کے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ اباکہ یورک اور علی کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے انہوں نے بھی گاؤں والوں سے گھلے ملنے کی کوشش نہیں کی اور یہی ان کے حق میں بہتر تھا اباکہ جانتا تھا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بغداد کے آلہ حکام کو یرغمال بنانے والا اور شہر کے طولوں عرض میں خورزی کرنے والا اباکہ نزدیک کے ایک گاؤں میں موجود ہے تو اسے انتقام لینے کے لئے سراکا سراپا آگ بن جاتے ان کی وہ تلواریں جو منگولوں کے خوف سے میانوں میں کرسی پڑی تھی نکل آتی اور اباکہ کا خون اچھلنے کے لئے گلی کچھوں میں نکل آتی خلافتِ عباسیہ کی یہ اندھی اور بےہست تلواریں کبھی نہ دیکھ سکتی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو ان کے دشمنوں کا سب سے خوفناک دشمن ہے وہ ان سے چین، روس اور قراکروم کی وسطوں میں برسرے پیکار رہا اسلام کے جھڑا ہاتھ میں اٹھائے اور لبوں پر نعرہ تکبیر سجائے وہ ملک ملک اور قوم کو ان کی مضاحمت کرتا رہا اور آج اس کا نام ایک گمنا مسلمان مجاہد کے طور پر قراکروم کے ایوانوں سے لے کر مستی روس کی فصیلوں تک گونج رہا ہے اہلِ بغداد کی یہ اندھی تلواریں کبھی نہ جان سکتی کہ جس کی گردن کو وہ کات رہی ہیں وہ لوہے کی نہیں پھولوں کے ہاروں کی مستحق تھی یہ شخص راہوں میں آنکھیں بھی جائے جانے اور کندوں پر اٹھائے جانے کا اہل تھا اب آقا اہلِ بغداد کی نادانیوں کو سمجھتا تھا لہٰذا وہ بغداد کی طرف جانے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا اگر وہ کبھی یورپ کے ساتھ گاؤں سے نکلتا تو کھیتوں میں گھوم پھر کر واپس آ جاتا تھا یا کبھی کبھی سردی علاقے کے گھنے جنگل کی طرف چلا جاتا تھا یہاں درختوں کے ایک زخیرے میں ان ڈھائیسوں سپاہیوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا جو اب آقا کے ساتھ ہی روح سے یہاں پہنچے تھے اب آقا چونکہ انہیں گاؤں میں نہیں لے جا سکتا تھا اس لئے ان کے قیام و باہم کا بندو بس یہی کر دیا گیا تھا ایک روز اب آقا اپنے سپاہیوں سے مل کر اکیلا ہی واپس آ رہا تھا گھر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک سریلی آواز سنی اور رک گیا یہ آواز زیتون کے درختوں سے آئی تھی اب آقا نے اپنا گھوڑا ادھر موڑا اور جلد ہی مارینہ کو ایک جگہ تنہا کھڑے پایا دیہاتی عورت کے سادھا لباس میں اس کے حسن کو کچھ اور بھڑکا دیا تھا موٹی عورنی کو بے تکلگی سے گلے میں ڈالے وہ اس طرح کھڑی تھی کہ ایک مور اس کی بغل میں تھا اور عورنی کو ڈونڈنے کے لیے وہ آوازیں دے رہی تھی موروں کا یہ جوڑا سلیمان نے گھر میں رکھا ہوا تھا سارا دن یہ پرندے ادھر ادھر گھوٹے رہتے تھے اور شام کو انہیں گھر میں بند کر لیا جاتا تھا اس وقت شام ہونے کو تھی اور مارینہ غالباً انہیں گھر لے جانے آئی تھی اب آقا کو اس طرح اپنے سامنے کھڑا پا کر حیاء کا رنگ اس کے جہرے پر بکھر گیا اب آقا گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب چلا آیا ابھی وہ کوئی بات بھی نہ کر بایا تھا کہ درختوں سے آواز آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بالکل نہیں دیکھ رہی اب آقا اور مارینہ نے چونک کر دیکھا نبیلہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے شرارہ سے مسکرا رہی تھی مارینہ نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا یہ تو ابھی آئے ہیں نبیلہ بولی لیکن ابھی جائیں گے نہیں کافی دیر یہاں رکیں گے لہٰذا آپا جان تم یہ مور مجھے دے دو تاکہ میں تو گھر جاؤں مارینہ بولی اتنی جلدی کیوں کرتی ہو مورنی کو نہیں دونڈوگی نبیلہ خوشی سے بولی مور مل گیا ہے مور نے دونڈتے دونڈتے خود ہی پہنچ جائے گی مارینہ سے مور لے کر واپس جاتے دیکھا تو گھبرا کر بولی ٹھہرو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں نبیلہ بولی میں یہاں زیادہ دیر آنکھیں بند کیے کھڑی نہیں رہ سکتی اس لیے مجھے تو معافی رکھو میں جا رہی ہوں اس سے پہلے کہ مارینہ کچھ کہتی وہ ہننی کی طرح کلانچے بھرتی درختوں میں غائب ہو گئی نبیلہ مارینہ نے آخری کوشش کے طور پر آواز دی میرا منہ رو رہا ہے طرحتوں سے آواز آئی اب آقا اس کی تیزی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا پھر مارینہ کی جھکی بلکوں کو دیکھتا ہوا بولا مارینہ تم مجھ سے کچھ 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 رہتی ہو مارینہ نے جب دیکھا کہ اب تو پھنسی گئی تو وہ کوئی شوخ ہوتے ہوئے بولی ایسا ضروری ہوتا ہے اب آقا اس کی بات سمجھتا ہوا بولا یہ اسد بھی نجانے کہاں جا کر بیٹھ گیا ہے آئے تو کچھ انتظام بغیرہ ہو ہماری شادی کا مارینہ نے کہا ایسی بھی کیا جلدی ہے اب آقا اس کے لیجے میں چھپا ہوا ہلکا سا تند اور درد محسوس کر رہا تھا واقعی انہوں نے ایک ہونے میں بہت دیر کی تھی بہت دیر کی تھی ان کے بعد محبت ان کے بعد محبت کا سفر کا آغاز کرنے والے ان سے کہیں آگے نکل گئے تھے نہ جانے ایسا کیوں ہوا کہ بارہا وہ اپنی منزل کے قریب پہنچتے پہنچتے رہ گئے تھے مارینہ کے اظہار غم نے اب آقا کو بے قرار کر دیا بے اختیار ہو کر مارینہ کا گداز ہاتھ تھام دیا مارینہ نے لامی بلکے اٹھا کر اب آقا کا چہرہ دیکھا وہ جلدی سے پیچھے ہٹتی ہوئی بولی وہ جو آنکھیں بند کیے درختوں سے نکلی تھی درختوں میں جا کر آنکھیں کھول بھی سکتی ہے اب آقا ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا نبیلہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی مگر یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ جا چکی ہو مارینہ کی کھنکدار ہنسی نے فضا میں ایک خوبصورت ارتعاش پیدا کیا وہ موتیو جیسے دات چمکا کر بولی آپ کی بیماری کی یہی ایک دوا ہے اب آقا مو بنا کر بولا یہ دوا نہیں خود بیماری ہے ہر جگہ ہر موقع پر چھلاوے کی طرح موجود ہوتی ہے پتہ نہیں سلمان اس سے کیسے نبھا کرتا ہے مارینہ ہنسی اگر یہ بیماری ہے تو ابھی آپ ہی لائے تھے خلیج فارج سے اب آقا بولا مجھے تو ڈر ہے یہ کم بخت ہمارے حجرہ اروسی میں بھی آٹپکے گی مارینہ نے مصنوعی خفقی سے کہا دیکھئے آپ یہاں ایسی باتیں ہوں گی تو چلی جاؤں گی اب آقا نے کہا ٹھیک ہے اگر تم یہاں رہنے کا وعدہ کرو تو میں کوئی بات ہی نہیں کرتا مارینہ نے کہا روسی لڑکیوں نے آپ کو بہت باتیں کرنا سکھا دی ہیں اب آقا مسکراتے ہوئے بولا میں نے تو سنایا کہ روسی لڑکیاں ایسے موقع پر بلکل باتیں نہیں کرتی پھر کیا کرتی ہیں مارینہ نے خوبصورت حیرانی سے پوچھا جواب میں اب آقا مسکرا کر رہ گیا مارینہ بری طرح جھین گئی اسی رات کا ذکر ہے جب گھر میں سب سو گئے تو اب آقا بہ آئیس کی اپنے ویستر سے اٹھا وہ نبیلہ کے کمرے میں جا پہنچا سلیمان اور وہ بچے کو درمیان میں لٹائے گہری نیند سو رہے تھے اب آقا نے نبیلہ کو دو تین بار جھوڑا تو وہ جاگ گئی ساتھ ہی سلیمان بھی بیدار ہو گیا اب آقا نے سلیمان سے کہا کہ وہ بچے کا خیال رکھے اور اب آقا نے نبیلہ سے کہا میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں نبیلہ اب آقا کے ساتھ باہر آ گئی اب آقا اسے سہن میں لے آیا دونوں خجور کے ایک درخت کے پتھر پر دونوں خجور کے ایک درخت تلے پتھر کے چپوٹے پر بیٹھ گئے اب آقا کافی دیر اپنا حسلہ جمع کرنے کی کوشش کرتا رہا پھر بولا نبیلہ میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ فی الحال تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے نبیلہ نے کہا ہائی جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر اب آقا بولا میں تم سے ایک اہم مشورہ طلب کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ حالات کے حکم مجبور ہو کر میں نے روس میں شادی کر لی تھی مدھم چاندنی میں نبیلہ کے چہرے سے لگا جیسے اس پر بجلی گر پڑی ہو وہ حیرزدہ نگاؤں سے اب آقا کی صورت دیکھ رہی تھی چند لمحے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کے کان کیا سن رہے ہیں اب آقا اس کے جذبات کو سمجھتا تھا اس لئے دھیرے دھیرے نرمی کے ساتھ ان حالات اور واقعات سے آگاہ کرنے لگا جن میں اسے یہ قدم اٹھانا پڑا ولادی میر کی افواہوں سے لے کر نتاشا کی بدنامی تک اور رئیس آزم یورکی منت سماجت سے لے کر اپنے ساتھیوں کی مشکلات تک سب کچھ نبیلہ کو بتایا نبیلہ ساکت بیٹھی گھمدیر خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی جب اب آقا نے اپنی بات خاتم کی تو نبیلہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے وہ بولی بھائی جان یہ سب کیسے ہو سکتا ہے آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں کر اٹھایا میں آپ کی مجبوریاں سن چکی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا یہ خبر کیوں کر سن پائے گی بھائی جان آپ کو نہیں مالو وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں خدا کی قسم آپ کو کچھ معلوم نہیں وہ آپ کی پرستش کرتی ہیں خدا کی ذات کے بعد وہ آپ پر ایمان رکھتی ہیں میں نے موسم سرما کی طویل راتوں میں انہیں آپ کے نام کا ورد کرتے سنا ہے میں نے صبح کازیب کے وقت مسلحے پر بیٹھ کر انہیں طویل دعائیں مانگتے اور روتے دیکھا ہے آپ تو یہاں سے چلے گئے تھے لیکن یہاں جس چیز میں آپ اپنی خوشبو چھوڑ گئے تھے وہ آپ کو جان سے پیاری تھی آپ کے پرانے جوتے آپ کا گوسیدہ لباس اور بیکار ہتھیار سب کچھ آپ نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے پہروں کمرہ بند کر کے وہ انہیں دیکھتی رہتی تھی شاید آپ کو معلوم نہ ہو کے آپ نے کب کس برطن میں کھانا کھایا تھا مگر آپ کو سب معلوم ہے وہ آج تک آپ کے جھوٹے برطنوں میں کھانا کھاتی رہی ہیں اور ہر نوالے پر آپ کو یاد کرتی رہی ہیں لیکن آپ نے یہ کیا کیا بھائی جان آپ کی بے پناہ اعتماد کا خون کر دیا اب آقا نے کہا نبیلہ کیا وہ مجھے میری اس مجبوری پر معاپ نہیں کر دے گی نبیلہ نے کہا بھائی جان آپا آپ سے محبت نہیں کرتی عشق کرتی ہیں اور عشق بڑا ظالم ہوتا ہے محبوب کی مجبوریوں کو نہیں دیکھتا صرف محبوب کو دیکھتا ہے نبیلہ اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر چھجگ گئی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی اس کی آنکھوں میں بے نام اندیشے تھے ایک عورت ہونے کے ناتے وہ دوسری عورت کے درد کو بہ خوبی سمجھ سکتی تھی اور یہی آگہی اسے خوفزدہ کر رہی تھی دونوں دھیر تک اس بارے مشورہ کرتے رہے کہ مارینہ کو اس خبر سے کیوں کر آگاہ کیا جائے آخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ مارینہ کو یہ اطلاع دینے کے لئے اصد سے مناسب اور کوئی شخص نہیں اصد میں دوسرے کو قائل کرنے کی خوبی تھی اور مارینہ اصد کی بات مانتی بھی تھی وہ اپنے مدبرانہ انداز سے اس واقعی کی شدت کو کم سے کم کر سکتا تھا دونوں نے فیصلہ کیا کہ اصد کے آنے تک اس خبر کو راز رکھا جائے اگلے روز کی بات ہے سلمان کی روانگی کے بعد جب اباکہ اور یورک بھی گھومنے پھرنے نکل گئے تو مارینہ اس کمرے میں پہنچی جہاں اباکہ یورک اور شیزی کولت کا سامان رکھا تھا اباکہ کی خرجین کھول کر مارینہ اس میں سے استعمال شدہ لباس اور دوسری اشیاء نکالنے لگی وہ چاہتی تھی کہ کار آمد اشیاء رکھ کر باقی فالسو چیزیں پھینک دے یا کسی مستحق شخص کو دے ڈالے اباکہ کی خرجین سے اس نے ایک جوڑا برفانی جوتے دو گوسیدہ صدریان ایک پھٹا ہوا کمبل ایک زنگالوت خنجر اور چند ٹوٹے ہوئے تیر نکالے اس کے علاوہ سینے پرونے اور مرہم پٹی کا کچھ ناقابل استعمال سامان بھی تھا مارینہ نے اچھی طرح دیکھنے پھالنے کے بعد نتیجہ آخذ کیا کہ کمبل اور گوسیدہ صدریان اباکہ کے استعمال کی نہیں لہٰذا وہ کسی کو دے دینی چاہیے اس نے سوچا کہ کل سلیمان جب کان پر وانا ہوگا تو وہ چیزیں اسے تھما دے گی تاکہ کسی ضرورت مند کو دے ڈالے اچانک مارینہ نے سوچا کہ صدریوں کو کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہیں ان میں کوئی چیز نہ رہ گئی ہو اسے صدریوں کی جیبے ٹٹولی تو ایک جیبے سے ایک تہکیہ ہوا ایک کاغذ پر آمد ہوا کاغذ پر خون کے دھبے موجود تھے مارینہ نے بے خیالی میں کاغذ کھول کر دیکھا نبیلہ نے اسے تھوڑی سی فارسی پڑھا دی تھی اور اب وہ خوشکت لکھی ہوئی تحریر معمولی کوشش سے پڑھ سکتی تھی اس کاغذ پر جو کچھ لکھا تھا وہ پڑھنے کے مارینہ کو بہت دشواری پیش آئی مگر جو جو وہ پڑھتی گئی اس کا رنگ زرد ہوتا چلا گیا ایک عجیب سا خوب اس کی آنکوں سے جھانکنے لگا تحریر کی آخری سطور کچھ یوں تھی اے آوارہ بادلو اے کلی کلی منڈانے والے بھمرو اے دل پھینک پروانو اے پہاڑوں کی نادان شہزادیو وہ صرف میرا ہے صرف میرا اس کے دل اور اس کی روح پر میرا آشیانہ ہے اور میری جان اور میری روح میں اس کا بسیرہ ہے اگر تم سب اسے دیکھنا چاہتے ہو تو میری آنکھوں سے دیکھو صرف میری آنکھوں سے آخر میں نتاشا لکھا تھا یہ نام پڑھ کر مارینہ کے ذہن میں انگند وسوسے سر اٹھانے لگے وہ یہ نام اس سے پیشتر بھی سن چکی تھی چند روز پہلے علی نے یہ نام دیا تھا وہ نبی اللہ نے اب آقا سے پوچھا تھا کہ یہ عورت کون ہے تو اسد نے فوراں بات ڈال دی تھی اب وہ سارا واقعہ مارینہ کے ذہن میں تازہ ہو رہا تھا مارینہ نے کمرے کے دریچے سے باہر چھانکا یہ دریچہ مگان کے پہلو میں کھنٹا تھا اور یہاں سے کھیتوں کے مناظر صاف دکھائی جا سکتے تھے زیتون کے درختلے علی جھولہ جھولے میں مسلوک تھا مارینہ نے دریچے سے اسے آواز دے کر اندر بلالیا ذرا ہی دیر میں وہ اچھلتا ہوا اندر چلا آیا مارینہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور نربی سے کہا علی کیا تم مجھے نتاشا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے علی چونکا پھر یکا یک اس نے اپنے ہونٹ مصبوطی سے بند کر لیے وہ نفی میں سر ہلانے لگا اس کی انداز سے صاف ظاہر تھا کہ کسی نے اسے نتاشا کا ذکر کرنے سے منع کر رکھا ہے مارینہ کا چہرہ غم کے ادھا سمندر میں ڈھوٹ گیا وہ خالی خالی اداس نظروں سے علی کو دیکھتی چلی گئے علی نے اس کی اداسی و ناراضگی کو محسوس کیا اور کچھ پریشانسہ ہو گیا جھڑ اپنی قبا کے اندر سے اس نے سمرتن کا شیری سیب نکالا اور مارینہ کے ہونٹوں سے مس کرتا ہوا بولا آپا یہ سیب کھائیں سلمان بھائی جان نے لاکت دیا تھا مارینہ نے آجتگی سے سیب پیچھے ہٹا دیا خوشیار علی سمجھ گیا کہ اس نے اپنے جواب سے مارینہ کو صدمہ پہنچایا ہے کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا پاپا جان آپ خفانہ ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اسد بھائی جان کو بلکل نہ بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا مارینہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی علی نے زبردستی مارینہ کی گھوٹ میں گھستے ہوئے کہا شہزادی نتاشا بہت خوبصورت تھی اتنی ساری کے بہت ہی پیاری اب آقا بھائی جان نے اس سے شادی کی تھی شادی میں میں نے مزے مزے کے پکوان کھائے تھے میں ہر روز شہزادی نتاشا اور بھائی جان اب آقا کے ساتھ ان کے خیمے میں سوتا تھا دونوں مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے لیکن ایک روز کس نے شہزادی کو تلوار سے مار ڈالا اس روز اب آقا بھائی جان بہت روئے اور میں بھی بہت رویا تھا اور ہم سب بہت روئے تھے پھر اب آقا بھائی جان اپنی تلوار کا نیام توڑ کر پھینک دیا اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک شہزادی کو مارنے والی کی جان نہیں لے لی تھی مارینہ سکتے کے عالم میں یہ سب کچھ سن رہی تھی علی بہت دے تک نتاشا کی خوبیاں بیان کرتا رہا اس کی بات ختم ہوئی تو مارینہ لرزا لہجے میں بولی علی تمہیں تھوکا ہوا ہوگا تمہارے بھائی جان نے اس وقت سے شادی نہیں کی ہوگی وہ ایسے ہی تمہارے ساتھ سفر کر رہی ہوگی علی نے کہا نہیں آپا جان مجھے معلوم ہے شادی کیسے ہوتی ہے دلہ اور دلہن چمکدار کپڑے پہنتے ہیں دلہن چہرے پر غازہ لگاتی ہے سرخی لگاتی ہے اور زیور پہنتی ہے لوگ ان دونوں کو مبارک بات دیتے ہیں پھر ان کا کمرہ پھولوں اور رنگوں سے خوب خوب سجایا جاتا ہے اور وہ دونوں رات کو اس کمرے میں اکٹھے سوتے ہیں مارینہ نے کمزور لہجے میں پوچھا کیا یہ سب کچھ تمہارے بھائیدان کی شادی پر ہوا تھا علی اپنی پتلی گردن زور زور سے ہلا کر بولا اور نہیں تو کیا مارینہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا ستم ذریفی یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کی بھیانک ترین خبر ایک بچے کی زبانی سن رہی تھی اس کا دل اسے فریب دے رہا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے شاید اس بچے نے کوئی خواب دیکھا ہے یا شاید اس کے ساتھ کوئی سوچا سمجھا مزاق کیا گیا ہے اس نے علی کو باہر بھیج دیا اور دل میں درد و کربی کی ناقابل برداشت لہرے چھپائے اب آقا کا انتظار کرنے لگی